اسلام علیکم ویوز ایک اگر فر کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ون آئیڈیا یعنی وہ کس طرح کی ڈکشنری تیار کرنا چاہتا ہے نمبر ٹو کہ وہ کیسے اس آئیڈیا کو پریکٹیکل شیپ دیتا ہے نمبر تھری ایویڈنس یعنی کس طرح کا حوالہ جاتی مواد اور مثالیں پیش کرتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیڈیا پر ڈکشنری میں ہر طرح کے لفظ شامل ہو سکتے ہیں اور مقصود الفاظ بھی اس میں افراد اور جگہوں کے نام بھی لکھے جا سکتے ہیں اور نہیں بھی اس میں کئی طرح کی انفارمیشن ہو سکتی ہے جیسے اس میں الفاظ کی وضاحت اور استعمال پکچرز اور اگزیمپل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے بغیر بھی دیشنری مونولنگول بھی ہو سکتی ہے اور بائیلنگول بھی یہ بڑوں اور بچوں کے لیے الہیدہ الہیدہ بھی ہو سکتی ہے اور بڑی چھوٹی بھی اب ہم بات کرتے ہیں سٹائل گائیڈ پر جب دکشنری کا آئیڈیا کنفرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں الفاظ کی انٹریز کے اصول مرتب کیے جاتے ہیں کب کوئی لفظ مین انٹری ہوگا اور کب سب انٹری مثلا کیا لفظ بلیک برڈ مین انٹری ہوگا یا پھر بلیک کی سب انٹری ہوگی یا پھر برڈ کی سب انٹری لفظ لیم اجکٹیو ورب اور ناؤن تینوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے کیا ان سب کو ایک ہی انٹری میں رکھیں گے کیونکہ ان تینوں کے سپیلنگ ایک ہیں یا پھر دو انٹریز میں کیونکہ ان دونوں کے معانی ایک جیسے ہیں لیکن تیسرا معانی مختلف ہے شاید اس کی ایٹیمالوجی اوریجن بھی الگ ہیں یا پھر اس لفظ کی تین انٹریز کرے گے کیونکہ ایک ورب ہے ایک ناؤن ہے اور ایک اجکٹیو اور اگر ایک لفظ مین انٹری میں ایک سے زائد بار آئے تو کس ترطیب سے رکھا جائے اس کا قدیم استعمال پہلے آئے گا یا نیا زیادہ استعمال پہلے ہو یا کم استعمال یا اجکٹیو ناؤن سے پہلے آئے یا ورب سے یا اگر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہے تو کون سا معانی پہلے رکھا جائے قدیم یا نیا لغوی یا استلاحی تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں The Evidence مطروبہ انٹریز کے لیے حوالہ جاتی موات پیش کرنا لیکسی کا گرفر کے لیے انتہائی اہم کام ہے وہ بہت سی مثالیں کٹھی کرتا ہے کہ کس طرح ورڈز اور فریززز استعمال ہوتے ہیں اور یہ حوالے وہ تحریری مصابدوں اور ریکارڈی سپیچز سے بھی لیتا ہے یہ مستنید موات لیکسی کا گرفر حس پہ ضرورت مہیا کرتا ہے ویبسٹرنز تھرڈ نیو انٹرنیشنل دکشنری میں ٹین میلینز حوالہ جاتی مثالیں موجود ہیں جبکہ اوریجنل اکس فورڈ ڈکشنری میں فائیو میلین ہے لیکسی کا گرفر دوسری ڈکشنریز بوکس اور زبان کے بارے میں مقصی فارٹیکل سے بھی مدد لیتا ہے سپیشلسٹ ورڈز کے مطالق وہ ایکسپورٹ سے بھی رابطہ کرتا ہے اور بعض وقت عوام سے بھی ان الفاظ کا استعمال اور عدیعمل جانتا ہے یعنی ایک بڑی اور اہم ڈکشنری تھیار کرنے کے لیے ایک طویل اور سبرزما وقت درکار ہے کرنے کے لیے چھے افراد کی مدد لی اکس فورڈ ڈکشنری کی تیاری میں سینکڑا افراد نے رضا کرانا طور پر حصہ لیا جو انگلیش لینگویج سے عملی طور پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتے تھے ڈکشنریز زبان کلچر ہسٹری اور بہت سی معلومات کا سب سے اہم ذریعہ ہیں یہی وجہ ہے کہ سیلس ایڈکیشن کے لیے ڈکشنریز سب سے اہم ٹول ہے دنچسپ واقعہ ہے کہ برطانیہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون سرجیکل آپریشن میں بری طرح متاثر ہوئی تو اس نے تلافی کے لیے مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس نے چھے ماہ سرجیکل ڈکشنریز کے مطالعے میں لگائے تاکہ تیبیس طرحوں سے وہ دھوکے میں نہ آ جائے جو کہ کوٹ میں استعمال کی جائیں گی اور بلاخر اس نے مقدمہ جیت لیا موسیقی